اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم کمیسٹری بک نمبر ون چپٹر نمبر سیون کا نیا آرٹیکل سٹارٹ کریں گے انتھالپی سیون پوائنٹ فور یہ بھی آ سکتا ہے لونگ کے طور پہ اور کس طرح سے لونگ کے طور پہ آئے گا اور آیا بھی ہویا یہ آپ کے سامنے سکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس سے پہلے جو ہم نے آرٹیکل کیا تھا اس میں ہم نے پروف کیا تھا یہ اوپر ہی نظر آ رہا ہے آپ کو دیلٹا ای از اکوال ٹو وی اس میں پوچھ سکتا ہے وہ کہ دیلٹا ای کس کے ایکول ہے کیو پی کے یا کیو وی کے تو آپ نے جو ٹک کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے دیلٹا ای از اکوال ٹو کیو وی کو اور جب آ جائے دیلٹا ایچ تو اس وقت آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے کیو پی کو ٹک ہے تو اس طرح سے آ سکتا ہے لانگ یا پھر آ سکتا ہے دیفائن سسٹم اینڈ سراؤنڈنگ آلسو پروف دیٹ ڈیلٹا ایچ از اکوال ٹو کیو پی تو سسٹم اور سراؤنڈنگ کو آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سسٹم کوئی بھی چیز جو ہے جو ہمارے فوکس کے اندر ہے جو ہماری کنسٹریشن کے اندر ہے انڈر سٹڈی ہے اس کو ہم سسٹم کا نام دیتے ہیں اور دنیا کی آل پورشن آف دیس یونیورس آدھر دین سسٹم از نون ایس سراؤنڈنگ ٹھیک ہے جی اب ہم بات کرتے ہیں ان تھالپی کی ٹھیک ہے جی ان تھالپی کیا ہے تو پیچھے جب ہم نے بات کی تھی انٹرنل انرجی کی اس وقت میں نے کہا تھا کہ ٹوٹل ٹائپ آف دی انرجی پریزنٹ ان دی سسٹم اس کارڈ انٹرنل انرجی یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ اگر سسٹم کی جو ٹوٹل ہیٹ ہے ٹھیک ہے نا اگر سسٹم کی ہیٹ کو سم اپ کیا جائے تو سسٹم کی جو ٹوٹل ہیٹ ہے اس کو ہم ان تھالپی کا نام دیتے ہیں تو اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے ٹوٹل ہیٹ کونٹینٹ آف دی سسٹم یعنی کہ سسٹم کی اندر کتنی ہیٹ ہے اس کو سم کیا جائے تو اس کو ہم بولتے ہیں ان تھالپی اور ان تھالپی بیسیکلی دو چیزوں کا سم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جس طرح انٹرنل انرجی دو ترہ کے انرجی کا سم ہے کائنیٹک انرجی اینڈ پوٹینشل انرجی پھر کائنیٹک انرجی آگے تینی سو میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اسی طرح ان تھالپی بھی جو ہے یہ بیسیکلی دو چیزوں کا سم ہے کس کس کا انٹرنل انرجی پلاس ورک کا ٹھیک ہے نا پریشر والیوم ورک کا یہ سم ہے تو اگر ہمارے پاس انٹرنل انرجی کی ویلیو ہو اور پریشر والیوم ورک کی ویلیو ہو دونوں کو سم کیا جائے تو ہمارے پاس جو انسر آتا ہے اس کو ہم ان تھالپی کہتے ہیں ان تھالپی بیسیکلی دو چیزوں کا سام میں انٹرنل انرجی اور پریشر والیوم ورک کا ان تھالپی بچوں جس طرح انٹرنل انرجی جو ہے ایک سٹیٹ فنکشن تھی ان تھالپی بھی جو ہے یہ سٹیٹ فنکشن ہے یہ سسٹم کی انیشل و فائنل سٹیٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے سسٹم کے اندر کس پاتھ کے تھو جو ہے چینج آتی ہے اس بات پہ جو ہے نا ڈپینڈ نہیں کرتا اور ان تھالپی بھی چونکہ انرجی کی فارم ہے تو اس لیے اس کو بھی میر کیا جائے گا جول کی اندر ٹھیک ہے نا یہ کچھ باتیں تھیں ان تھالپی سے اب ہم بات کرتے ہیں ہم نے جو ریلیشن ڈرائیو کرنا ہے وہ ریلیشن ڈرائیو کرنا ہے ڈیلٹا ایچ یعنی کہ ڈیلٹا ایچ ایس ایکوال ٹو کیوں پی ہم نے جو ریلیشن ڈرا کرنا ہے وہ ڈرا کرنا ہے کہ کاسٹ اینڈ پریشر کی اوپر جو ہیٹ سپلائی کی جاتی ہے سسٹم کو اس سے ثابت کریں کہ اس سے انٹرنل انرجی چینج ہوتی ہے ٹھیک ہے اس بات کو ہم نے ثابت کرنا ہے ٹھیک ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم جو ہے یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ جی ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے ایک بیکر ہے اور اس کے اندر جو ہے ہم نے گیس فل کی ہوئی ہے اور اس سلنڈر کا اس کنٹینر کا جو پسٹن ہے وہ مووویبل ہے فرکشن لیس پسٹن ہے اوپر نیچے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ کنسیڈر کر لیا اب ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے تھوڑی سی ہیٹ سپلائی کی ٹھیک ہے نا ہم نے اس کو ہیٹ دی ہیٹ جو ہے کاسٹ اینٹ پریشر پہ سپلائی کی ہے اس کو کیونکہ ہم نے جو ریلیشن ڈرا کرنا ہے نا وہ کاسٹ اینٹ پریشر پہ ڈرا کرنا ہے ہم نے اس سسٹم کو ہیٹ سپلائی کی اٹ کاسٹ اینڈ پریشر اب اس سسٹم کے اندر جو ہیٹ ابزاب ہوئی ہے وہ دو ہی سو میں ڈوائیڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا ایک پورشن جو ہے ہیٹ کا اس نے کیا کام کیا ہے اس نے سسٹم کی جو انٹرنل انرجی ہے اس کو چینج کی ہے فار اگزمپل سمجھ لیں کہ ہیٹ سپلائی کرنے سے پہلے اس سلنڈر کی اندر جو گیس تھی یا جو بھی ہمارا سسٹم تھا اس کی انٹرنل انرجی تھی ای ون اب جب ہم نے اس کو ہیٹ سپلائی کر دی ہے تو اب اس کی جو انٹرنل انرجی ہے وہ چینج ہو گئی ہے وہ ای ٹو ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو کچھ پورشن جو ہم نے ہیٹ کا دیا ہوئے اس میں کچھ پورشن جو ہے یوز ہو ہے تو انکریز اٹس انٹرنل انرجی اور باقی کا جو رمیننگ پورشن ہے وہ کدھر یوز ہو ہے وہ یوز ہو ہے ورک کرنے میں ٹھیک ہے نا دہ ریسٹ پورشن آف دی انٹرنل انرجی آہ دہ ریسٹ پورشن آف دی سپلائنگ ہیٹ اس یوز تو دو ورک آن دی سراؤنڈنگ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ جو ہم نے ہیٹ سپلائی کی ہے وہ ہیٹ دو حصوں میں چینج ہو گئی ہے ون پورشن آف دیس ہیٹ اس یوز تو انکریز دی انٹرنل انرجی آف دی گیس آنڈ دی ریمیننگ پورشن آف دی آہ ہیٹ اس یوز تو دو ورک آنگیز دی سراؤنڈنگ ٹھیک ہے نا یہ چیز ہو گئی اب ہوا کیا ہوا یہ کہ چونکہ پریشر تو کانسٹنٹ ہے ٹھیک ہے نا اب اس کی انٹرنل انرجی چینج ہو گئی ہے ہیٹ سپلائی کیا ہیٹ کے کچھ پورشن نے اس کی انٹرنل انرجی چینج کر دی ہے تو انٹرنل انرجی کیسے چینج ہو گئی ہوگی پہلے ہوگی ہوگی ای ون تھی اب اس کی ہو گئی ہوگی ای ٹھیک ہے جی تو ای ٹو مائنس ای ون مطلب ڈیل ای ٹھیک ہے جب انٹرنل انرجی چینج ہوئی ہے تو ذاری بات ہے انٹھالپی جو ہے یہ دو چیزوں کا سامنے انرجی پلاس پی وی کا جب انٹرنل انرجی چینج ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے ساری کے ساری ایکویشن چینج ہوگی ٹھیک ہے جی ایکویشن چینج ہوگی اور ویسے بھی چونکہ یہ سٹیٹ فنکشن ہے انٹھالپی چونکہ سٹیٹ فنکشن ہے ہم اس کی absolute value نہیں find کر سکتے ہم اس کی change in enthalpy find کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب internal energy change ہوگی تو internal energy change ہونے سے ساری کے ساری جو parameter ہیں اس equation کے اندر وہ سارے change ہو جائیں گے تو اس لیے ہم نے ساری equation کو delta کے ساتھ جو ہے multiply کیا ہے delta h is equal to delta e plus delta into pv ٹھیک ہے نا یہاں پہ غور کرنی ہے آپ نے delta pv کا مطلب کیا ہے delta pv کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے pressure change کرنا ہے ایک دفعہ آپ نے volume change کرنا ہے delta h is equal to delta e plus v delta p ٹھیک ہے نا یہاں پہ دیکھیں یہ pressure change ہو رہا ہے اور دوسری دفعہ آپ نے delta جو ہے volume کے ساتھ لگانا ہے p delta v یہاں پہ volume change ہو رہا ہے ہم اوپر سے ہی condition لگا رہے ہیں کہ pressure ہم نے constant رکھنا ہے ٹھیک ہے جی constant pressure رکھیں گے تو constant pressure رکھنے پہ ہمارے پاس یہ جو delta p والا factor ہے یہ zero ہو جائے گا کیونکہ ہم نے pressure جو ہے constant رکھنا ہے تو ہمارے پاس جب یہاں پہ zero لگائیں گے تو ہمارے پاس جو equation بچ جائے گی delta h is equal to delta e plus p del v ٹھیک ہے جی یہ آگے equation number one ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں پہ آپ نے باتیں گے یاد رکھنی ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ہم نے pressure delta p کی ہے نا zero یہ صرف اور صرف gases کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہاں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بات کریں liquid اور solid کے لیے تو liquid اور solid کے لیے delta v جو ہے یہ absolute zero ہوگا مطلب جب ہم pressure apply کرتے ہیں نا gases کے ہو تو اس وقت اس کا جو change in volume ہوتا ہے وہ کافی زیادہ change ہو جاتا ہے جب ہم gas کی اوپر pressure apply کرتے ہیں تو gas کا volume کافی زیادہ change ہو جاتا ہے کیونکہ gas کے درمیان gases molecules کے درمیان force of attraction بہت کم ہوتی ہے لیکن جب ہم pressure apply کرتے ہیں نا کسی liquid پہ اور کسی solid پہ تو اس وقت یاد رکھنا ہے آپ نے pressure apply کرنے پہ solid پہ یا liquid پہ ان کا جو volume ہے اتنا زیادہ change نہیں ہوتا کیونکہ liquid اور gas کے liquid اور solid کے molecules کے درمیان force of attraction زیادہ strong ہوتی ہے جس کے وجہ سے اس کا جو volume ہے اتنا زیادہ change نہیں ہوتا تو یہ بات آپ نے یاد رکھ لینی ہے کہ liquid اور solid کے لیے change in volume approximately zero ہوتا ہے اور جب ہم delta v equation number one میں put کرتے ہیں نا تو ہمارے پاس answer آ جاتا ہے delta delta h is equal to delta e تو یہ بھی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ solid اور liquid کے لیے delta h جو ہے delta e کے equal ہو جاتا ہے لیکن gases کے لیے ایسا نہیں ہوتا اس کی reason آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ gases کے لیے change in volume میں نہیں رکھتا ہے جب ہم gas کے اوپر pressure apply کرتے ہیں اس کا volume change ہو جاتا ہے کافی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں force of attraction اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن جب ہم gas اور جب ہم solid اور liquid کے اوپر pressure apply کرتے ہیں تو اس کا جو ہے نا اتنا زیادہ والی ہم change نہیں ہوتا جس کے لیے وجہ سے delta h equal to delta e ہوتا ہے تو یہ بھی بات آپ نے یاد رکھنی ہے اب ہم equation number جو one ہے اس کو آگے proceed کرتے ہیں تو دیکھو یہاں پہ internal energy جو ہے یہ پچھلے جو article ہے اس میں سیکھا تھا کہ internal energy دو چیزوں کا sum ہوتا ہے heat plus work کا تو اس کو آگے ہم open کرتے ہیں delta e is equal to q plus w ٹھیک ہے نا کیونکہ work کر رہا ہے system system work کر رہا ہے تو work جو ہے negative ہوگا اور work ہمارے پاس ہوگا minus p del v ٹھیک ہے جی یہ جو factor ہے یہ w is equal to minus p del v اس کو اٹھا کے ہم یہاں پہ put کرتے ہیں تو یہ آجے گا q minus p del v یہ والا سارے کا سارا جو factor ہے del e is equal to q minus p del v اس factor کو اس equation کو اٹھا کے ہم equation number one میں put کریں گے تو ہمارے پاس جو نیا relation آئے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا یہ یہ ہے جی ہمارے پاس ٹھیک ہے نا p del v minus کا plus p del v کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس آنسر رہ جائے گا کیوں اور چونکہ یہ سارے کا سارا کام ہم نے کیا ہے constant pressure پہ تو یہاں پہ ہم اس کی base پہ لکھ دیں گے p ٹھیک ہے جی تو last پہ اس کا یہ ہو گیا ہمارے پاس اس کا proof اب اس کا result کیا ہے اس کا result یہ ہے بچو کہ constant pressure کی اوپر جو آپ نے system کو heat supply کی ہے وہ system نے heat absorb کی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے اس کے نتیجے میں system کی جو enthalpy ہے وہ change ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی یہ تھا اس کا result آپ نے یاد لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں example number one کی بہت ہی simple example ہے example number one کیا ہے دیکھیں example number one یہ ہے کہ پہلے statement پڑھتے ہیں دیکھو جی when two moles of hydrogen and one moles of one mole of oxygen at one hundred degree celsius temperature and one bar pressure react to produce two moles of gaseous water مطلب کیا دو mole hydrogen کے ایک mole oxygen کے ساتھ اتنے temperature pressure پہ react کر کے دو mole water کے gaseous molecule بنا رہے ہیں اور energy release ہو رہی ہے four eighty four point five kilo jol per mole اتنی energy kilo jol energy release ہو رہی ہے ہم نے find کیا کرنا ہے ہم نے find کرنا ہے اس کی enthalpy اور اس کی change in enthalpy اور change in internal energy gas کے ایک molecule کی ہم نے find کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس data جو دیوا ہوا ہے وہ یہ ہے pressure ہے one bar temperature ہے one hundred degree celsius کو kelvin میں change کریں plus two seventy three three seventy three kelvin اور enthalpy ہم نے جو energy جو release ہوئی ہے ٹھیک ہے نا energy جو release ہوئی ہے وہ release ہوئی ہے minus four eight four point five kilo jol اور gas constant کی value ہمیں پتا ہونی چاہیے یہ third chapter میں آپ نے سیکھی ہے eight point three one jol per mole per kelvin ہم نے find کیا کرنا ہے ہم نے find کرنا ہے change in enthalpy for one mole of water molecules and change in internal energy for one mole of water molecules ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم find کریں گے enthalpy ٹھیک ہے جی تو enthalpy find کرنے کے لیے یہ دیکھیں جو energy release ہوئی ہے یہ دو molecules کے لیے release ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ جو enthalpy release ہو رہی ہے delta یہ دو molecule release ہو رہی ہے ہم نے ایک molecule کے لیے enthalpy نکالنی ہے ایک molecule کے لیے enthalpy نکالنے کے لیے ہم اس energy کی value کو two کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس enthalpy change in enthalpy for one water molecules آجے گی یہ ہمارے پاس answer آجے گیا ہم نے delta h جو ہے نکال لیا ہے اور یہ جو minus کا sign آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے reaction exothermic ہے energy جو release ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے نکالنی ہے change in internal energy ٹھیک ہے جی تو change in internal energy کا جو formula ہوتا ہے نا بچوں ہوتا ہے change in internal energy is equal to q plus w ٹھیک ہے نا q plus p del v تو ہم direct change in internal energy کی equation نہیں پٹ کر سکتے کیوں کیونکہ ہمارے پاس یہ بھی ہے delta h بھی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم enthalpy والی equation کو use کر کے internal energy نکال لیں گے یعنی کہ ہم یہ والی equation use کریں گے delta h is equal to delta e plus p del v ٹھیک ہے جی یہ دیکھو delta h کی value ہم نے find کر لی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ چیز اگر ہم find کر لیں pressure del volume پ del v find کر لیں تو اس equation میں ہم values put کر کے ہم change in internal energy delta i کی value نکال سکتی ہیں تو کیسے نکال لیں گے جی سب سے پہلے یہ چیز ہم نے find کر لی اب ہم نے یہ چیز find کر نی ہے pressure volume work یعنی change in volume اور pressure تو اس کو find کرنے لیے دیکھو ہمارے پاس ایک equation ہے journal gas equation pv is equal to n r t ٹھیک ہے تو چونکہ یہاں پہ change in number of moles change in number of moles کیسے find کرتے ہیں number of product minus number of reactant ٹھیک ہے جی تو وہ یہ کہہ رہا ہے equation دیکھیں ہم نے number of moles کا difference نکالنے کے لیے equation دیکھ رہی ہیں equation میں دیکھو product کے کتنے mol ہیں 2 اور reactant کے کتنے mol ہیں 3 تو 2 میں سے مائنس 1 mol ٹھیک ہے جی تو ہم نے یہاں پہ مائنس 1 رکھ ن کی جگہ 8.314 رکھیں گے اور ڈیلٹا ای کی ڈیلیو رکھیں گے تو ہمارے پاس 3.1 کلو جول ٹھیک ہے یہ آگے ہمارے پاس value پی ڈیلٹا ای ٹھیک ہے یہ ایک mol کے لیے ہم نے 2 mol کے لیے نکال نی ٹھیک ہے جی تو اس کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں تو یہ آجے گا ہمارے پاس آنس ٹھیک ہے جی یہ آگیا جی اب آپ کیا کرنا ہے یہ ویلیو ہے آپ نے پٹ کرنی ہے اس ایک ویلیو میں ٹھیک ہے نا ڈیلٹا ای کی ویلیو وہ آجے گی مائنس 240.6 کلو جول پر مول تو یہ آنس ہے آپ کا ٹھیک ہے نا تو ایک نمبر بھی آپ نے سوال کر لی اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم نیچ ڈی نئی کلاس کے ساتھ نئے آرٹیکل کے ساتھ آئیں گے اور نیا کچھ کنگی کنگی